پچھلے کچھ سالوں سے ردگوں میں پریورتن دیکھنے کو ملا ہے دھرتی کے کسی چھتر میں اتی برشتی تو کہیں سوخا سے سارے جیووں کو حال بے حال ہے کہیں بہت زیادہ گرمی تو کسی چھتر میں اسمیں برکباری آپ سبھی لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ گرمی سال در سال پڑھتی جا رہی ہے آج ہم اسی بھی سہ پر بات کریں گے آپ سبھی کے دماغ میں یہ بات کبھی نہ کبھی ضرور آئی ہوگی اور اگر آپ بھاردی اوپ مہدیت میں نواز کرتے ہیں تو سردی گرمی اور باریس کا آنند ضرور لیتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سردی گرمی اور باریس کیوں ہوتی ہے آپ میں سے ادکتر لوگ یہی کہیں گے کہ سردیوں میں پرتبی سور سے دور چلی جاتی ہے اس لئے سور کے پرکاس کے تیبتہ وہاں کم ہو جاتی ہے اور سردی ہونے لگتی ہے اسی پرکار گرمیوں میں بھی پرتبی سور کے نکٹ آ جاتی ہے جس سے سور کے پرکاس کی تیبتہ بڑھ جاتی ہے اور گرمی ہونے لگتی ہے پر ایسا بلکل نہیں خگولی گھٹنا کا سردی گرمی سے کوئی بھی سمبند نہیں ہوتا یعنی سردی گرمی سے اس کا سمبند ہوتا تو پہاڑوں پر سمتل جمیم کی عبیقشہ ادھیک گرمی ہوتی ہے پر ایسا بلکل بھی نہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آ رہا ہو تو لائک ضرور کریں تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ گھٹنا کیوں ہوتی ہے آپ نے اسکول اور کالیج میں کبھی نہ کبھی گلوپ تو ضرور دیکھا ہوگا گلوپ بلکل پرتبی کے یاکار کا ہی ہوتا اس لیے ہمیں پرتبی کے بارے میں سمجھنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے پرتبی اپنے پول ارثات دھوری پر گھنڈنگ کرتی ہے دن میں سے ایک کو ساؤتھ پول یعنی دکشنی دھور اور دوسرے کو نارتھ پول یعنی اتری دھور کہتے پرتبی اپنے اکسے سور کے ساپیج 3.5 انس کون کے جھکاو پر روٹیٹ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے موسم کے سارے پریورتن ہوتی ہے یا کہا جائے پرتبی پر موسم میں پریورتن کا کارن پرتبی کا ساڑھے 23 انس ڈگری پر جھکا ہونا ہوتا ہے جب پرتبی کا نارتھ پول یعنی اتری دھور سور کی اور جھکا ہوتا ہے تو اتری دھور کی اور آنے والے چھتروں میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے اور دکشنی دھور کی اور آنے والے چھتروں میں سردیاں ہونے لگتی ہیں اسی پرکار جب پرتبی کا دکشنی دھور سور کی اور جھکا ہوتا ہے تو دکشنی دھور کی اور گرمی ہونے لگتی ہے اور اس کے بھپریت اتری دھور کے اور آنے والے چھتروں میں سردی کا موسم آ جاتا ہے اور یہی پرکریا نیرن تر چلتی رہتی ہے پرتبی کو تیر ساکینتک ریخاؤں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے جن میں سے ایک بھومت ریخہ دوسری کرک ریخہ اور تیسری مکر ریخہ ہے بھومت ریخہ پرتبی کے بلکل بیچ سے ہو کر گجرتی ہے یعنی مد بھاگ میں گجرتی ہے اس لئے اسے بھومت ریخہ کہا جاتا ہے بھومت ریخہ کا دوسرا نام بشوت ریخہ بھی ہے کرک ریخہ کرک ریخہ بھومت ریخہ اور اتری دھور کے بیچ سے ہو کر گجرتی ہے مکر ریخہ یہ ریخہ بھومت ریخہ اور دکشنی دھور کے بیچ سے ہو کر گجرتی ہے بھومت ریخہ پر یا اس کے آس پاس کے آنے والے چھتروں میں ادھک گرمی ہوتی ہے کیونکہ بھومت ریخہ پر سور کی روسنی بلکل سیدھی پڑتی ہے اس کے علاوہ کرک ریکھا اور مکر ریکھا پر آنے والے چھتروں میں موسم کا پریورتن ادھک دیکھنے کو ملتا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتبی کا سور سے دور جانا یا سور کے پاس جانا موسم پریورتن کا قارن نہیں ہوتا یعنی پرتبی کے دور جانے یا نجدیک آنے کی بجے سے موسم میں پریورتن نہیں ہوتی بلکہ پرتبی کے تیج دسولہ پانچ انسکون پر جھکے ہونے کی بجے سے ہوتی ہیں پرانت کچھ سالوں سے گرمی بڑھنے کا ریکارڈ لگاتار ٹوپتا جا رہا آسٹریائی بیگینکوں نے لگتار بڑھ رہے دھرکی کے تاپمان کو لے کر چھنٹا جاتا آئی ہے گلوبر ٹیمپریچر میں لگتار بڑھتری دنیا کے لیے چھنٹا جانک ہے ستمبر سے اب تک اوڈیوڑک تاپمان میں لگ بھگ پہلے سے سون دسملو پانچ دگری سیلسٹس کی بڑھتری ہوئی ہے جو پہلے سے ایک دسملو ساتھ سے کافی عدی ہے ملبرن سہر میں چرچہ کے دوران بگینکوں نے اس کے چھے پمک کارڈ مانے پھر اس میں سمجھاؤتا ہونے کے بعد لکش نڈھائید کیے گئے تھے لیکن پھر بھی لگتار دنیا کا تاپمان بڑھ رہا ہے بگینکوں نے پہلا کارڈ ال نینو کو مانا جس کے کارڈ اشٹ کٹیوندھی پرسانت محساگر کے ادھکان شیطروں میں ستحی بھاگ گرم ہوتے جا رہے ہیں ال نینو کے کارڈ ہی تاپ میں لگ بھاک سون دسملو دو تک کی بڑھتی ہو رہی ہے بھگیانک مان رہے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال میں تاپمان کے بڑھنے کا کارڈ ال نینو ہے جس میں آسادھارن تاور پر بڑھتی ہو رہی ہے لیکن ال نینو کو پوری طرح سے جمعیدار نہیں مانا جا سکتا انسان جو وائی پردوسر کرتا ہے اس سے گرہ تھنڈا رہتا ہے لیکن جو گرین ہاؤس گیس پائدہ ہوتی ہے اس سے گرمی بڑھ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے گرین ہاؤس گیسوں سے گرمی بڑھتی ہے کہ نہیں کامینٹ جلو کریں دو ہجار بیز میں گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل چمجھوتا ہوا تھا جس کا لکش بیشوک سپنگ ادیوک سے سلپر ڈائی آگسائیڈ او سرجن کم کرنا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اتلانٹک اور پرسان تشیتروں میں سکش ہوا نے گرمی میں یوبدان دیا ہے اس سے ڈگری کے سویں حصے میں تاپ مان بڑھ رہا ہے سمجھوتے کے تحت مانا جا رہا ہے کہ دو ہجار پچاس تک سون دسملا سون پانچ ڈگری تاپ مان اس سے بڑھ جائے گا پردوسر کا اشتر تب کم ہوتا ہے جب سور کی زیادہ اوجہ دھرکی تک پہنچتی ہے اس کی ماترہ چنجھ ہوتی رہتی ہے 11 سال سے الگ الگ سور چکر کے کارڑ جلوائی لگتار بدل رہی ہے 2019 کے بعد سے سور کافی شکری ہے جس کے کارڑ گلوبل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے بڑھتی سور ایکٹیویٹی کے کارڑ ڈگری کے سویں حصے کا تاپان بڑھ رہا ہے ڈکشری پرسانت مہا ساگر میں پانی کے نیچے ہنگا ٹونگا ہنگا ہوا پائی جوالا مخی کا پھٹنا بھی کارڑ مانا جا رہا ہے یہ بھی سپورٹ 15 جنواری 2022 کو ہوا تھا جس سے اوپری وائیو منڈل تک جل باس پہنچ گیا تھا جو ایک گرین ہاؤس گیس ہے اس سے بھی گرمی بڑھ جاتی ہے حالانکہ اس بھی سپورٹ کو دو سال ہو گئے ہیں لیکن اس کے کارڑ بھی لگتار گلوبل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے النینو اور پدوسن کے کارڑ بیسپک ٹیمپریچر پچھلے ایک سال سے بدل رہا ہے موسم پرنالی کے کارڑ بھی بھوم کی سطح لگتار کرن ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پر ہے جو لگتار گرمی کو پیدا کر رہی ہے پسچمی یوروب اور آسٹریہ میں کئی جگہوں پر اچھ دوا کی پرنالی دکھ رہی ہے جس کے کارڑ بے موسم گرمی پڑھتی ہے جب اچھ دوا پرنالی شکری ہوتی ہے تو سمودر میں اتری پرسکریہ دکھائی نہیں رہی ہے سمودری گرمی کے کارڑ بھور اس طرح میں گرمی ہو رہی ہے جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے چھٹا سب سے بڑا کارڑ انسان جو جلوائی پریورتن میں 1.7 ڈگری سیلسیس کی بڑھتی کر رہا ہے انسانوں کے کارڑ گلوبل بارمی میں 1.2 ڈگری سیلسیس کی بڑھتری ہوئی ہے جس کے کارڑ گرین ہاؤس ڈسرجن کی ریٹ ہائی ہو گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ گلوبل بارمینگ ایسا ہی رہا تو گرمی اپنے پیک اس طرح پر ہوگی پسلے ستمبر کی بات کریں تو گرین ہاؤس کا پربھاؤ اتنا ہی مجبور تھا جتنا کی آج اس کا پربھاؤ گریب دیش سیل رہی ہے امیر دیش لگاتار گرین ہاؤس ڈسرجن کو بڑھاوا دے رہے ہیں جس کے کارڑ پراکپک آبدائیں آ رہی ہیں اگر یہی حال رہا تو آنے والا سمائے بہت بھیانک ہو سکتا ہے دوستو ہم کچھ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو چینل میں لاتے رہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل کو پریس کر کے آل پر کرتے تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے